موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم لائنز ناظرین کسان اتحاد کی جانب سے ساہیوال نے مقامی مہرجحال میں ایک تقریب قائنے پاہت کیا گیا جس کا مقصد کسان بائیوں کی آواز کو حکومت مقت کے ساتھ رام نے پیش کرنا تھا اس موقع پر تصیب تعداد میں کسان اتحاد کے نمائندوں نے شرکت کی کسان اتحاد کی جانب سے مناقت کی جانے والی اس تقریب کا مقصد صرف اور صرف کسانوں کی فلاہوں پیبوت کے بارے میں غور کرنا ہے وزید جانتے ہیں ساہیوال سے ہمارے نمائندے محمد عمران بٹی کی اس رپورٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج کسان اتحاد کی جو بیٹنگ ہے ہماری کہ ہم نے سپیشل جو ہے وہ تمام اگزیکٹر دوستوں کو بلایا ہے جو کہ ہمارے اگزیکٹر ممبر ہیں ان کو ہم نے بلایا ہے اور اس کے اندر جو ہے آج ہم نے کچھ جو ایشو ہے اس پر بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو سب سے بڑا ایشو جو ہے آج کل خاد کا ہے کہ ڈی اے پی جو ہے وہ سات ازدار کو کراس کر چکی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ملتی بھی نہیں ہے اور جہاں ملتی ہے وہ بلیک مل رہی ہے اسی طریقے سے ہمارے جو ٹویلوں کے ریٹ ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں وہ پانچ رپے پینتی پیسے ریٹ تھا جو کہ بڑھ بڑھ کر رہا ہے ابھی وہ گیارہ سے بڑھ رپے ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیسی سائیڈ ہے اور سیڈ ہے وہ سیڈ دو نمبر مل رہی ہے اور پیسی سائیڈ تو کئی نمبر زیادہ مل رہی ہے جبکہ وہ اس کے اوپر جو مہنگی اتنی ہو چکی ہیں کہ تین سو پرسنٹ تک وہ مہنگی ہو چکی ہیں تو ہم جو ہیں نا آج کا جو یہ سارا کٹ ہے وہ سارے دوستوں کو اگزیکٹر ممبر کو جو بلایا ہے وہ کہ ہم آن قریب آن قریب پورا پنجاب نہیں بلکہ سندھ سے بھی اور بلوچستان سے بھی دوست آئیں گے اور جو اس ایشو کے اوپر ہم جو ہے پہلے ایک بڑا اتجاج رکھ رہے ہیں پہلے ہم یہاں کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ ہی بڑا اتجاج تمام صوبوں کو لے کر وہ ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ سبائی اسمبلی کے سامنے اور سلام آباد لے کر جائیں گے اگر یہ خوادیں سستینی ہوتی ہیں تو یہاں پر میں یہ ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جناب وزیراعظم صاحب آپ تو بڑی کسانوں کو بڑی اممگیں تھی اور بڑی امیدیں تھی آپ پر لیکن آپ نے دو وزیر ایسے بٹھا دیئے ایک ہی تصیل سے جن کا تلق بھی ایک ہی ہلکے سے ہے اور ان کے نیچے جو ایک نام نہات کسانوں کا صدر آپ نے رکھ دیا وہ ان کا تلق بھی اسی جگہ سے ہے اور وہ ہر جگہ پر کہتے ہیں کسانوں کو بہت پیسے مل چکے ہیں جناب وزیراعظم صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیسے کسانوں کو نہیں ملے یہ پیسے ملے ہیں تو میڈر مینوں کو ملے ہیں آرتیوں کو ملے ہیں کسانوں کو نہیں ملے ہیں کسانوں کی جو انپورٹ ہے ہمارے جو اخراجات آنے والے ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی بھی کسان اس کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے تو لہٰذا ہم آج یہ انانس کر رہے ہیں کہ بہت جلدی ہم یہ ایک بڑا اتجاج لے کر ایک تو یہ جو ہمارے خالد خوکر جو کہ اپنے آپ کو کسانوں کا صدر کہتا ہے نہ اس کی ٹیم ایڈسٹر ہے نہ اس کی پارٹی ایڈسٹر ہے وہ خود ساختہ صدر بنا ہوا ہے اور دو وزیروں کا سہرہ لے کر وہاں پر کسانوں کو بیچ رہا ہے پیسی سائیڈ کے سامنے خادوں والے کے سامنے وہ ان جگہوں پر جو ہے جا کر ان سے پیسے لیتا ہے اور ان کی وہاں بات کرتا ہے اور جا کر وفاق میں وزیراعظم صاحب کے سامنے کہتا ہے جی کہ کسانوں کے پاس بہت پیسے آگئے ہیں اور وزیراعظم صاحب نے وہی کیا کہ وہ خاد جو ہے اور باقی چیزیں مہنگی کرنی شروع کر دی مرا بارپور ہمیں اس پر اتجاج رکارڈ کراتے ہیں اور فوری طور پر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈی اے پی خاد ہمارے ٹوولوں کے ریٹ اور پیسی سائیڈ ان کو فورا سستہ کیا جائے ونہا ہماری پاؤں سے باہر آئے اور آنے والے وقت میں اگر یہ سب کچھ رہا تو میں آج یہ بتا رہا ہوں وفاقی حکومت کو کہ گندم فیر کسان نہیں لگائیں گے آپ کو گندم فیر ایمپورٹ کرنی پڑے گی آپ کو چینی فیر ایمپورٹ کرنی پڑے گی یہ لوگ اس وقت تک جنہی وہی فسریں پھر لگائیں گے جن کو جس سے ان کو چار پیسے بات رہے ہیں میرا یہ میں اتجاج رکار قرار ہوں اور بہت جلدی انشاءاللہ ہم اتجاج کی تیاری کر رہے ہیں اور اتجاج کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کسان اتحاد سائیوال یہاں پر جو ہماری میٹنگ ہے اس کے اندر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سائیوال کے اندر امن امان کی بہت صورتحال خراب ہے جس میں ہمارے کسان بھی لوٹ رہے ہیں تاجر بھی لوٹ رہے ہیں راستوں میں ہمارے لوگ بندیوں سے بڑی مشکل سے اپنی فصل بیچ کر چلتے ہیں راستے میں لوٹ جاتے ہیں اس طرح تاجر اپنی دکانوں پر بیٹھ کر لوٹ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میگائی اس قدر زور پکڑ چکی ہے کہ ہمارا جو غریب آدمی ہیں اس کے پاس ابھی جو ہے وہ سکی بات ہے کہ اس کا چولہ بند ہونے والا ہے وہ اپنی اچھے طریقے سے وہ بچوں کی ناتو پرورشت کرنا پا رہا ہے اور نہ اپنا چولہ چلا رہا ہے تو ہم بہت جلد یہ ایک بڑا اتجاج لے کر سائیوال کے اندر آ رہے ہیں جس میں امن امان اور یہ جو ساتھ ہی جو میگائی ہے اس کے اوپر ہمارا اتجاج ہوگا ہم حکومت کو بتائیں گے اگر حکومت نے کوئی اچھے کام شروع کیے اپنا امان پر کنٹرول کیا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ ہمارا اتجاج جو ہے وہ وزیراعلا ہاؤس اور آئی جی پنجاب کے سابقے جائے گا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے سارے دوست تسانت حضرت سائیوال کے سارے دوست کٹھے ہوگئے میں سب کو مبارک بار پیش کرتا ہوں کہ یہ ہم نے آج جو کٹھ کیا تھا یوم دفاع کے زلسلے میں اس میں سارے دوست آئے اور یہ مہینہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہم یوم دفاع ملاتے ہیں جس میں ان شہیدوں کو خراج تقسیل پیش کرتے ہیں ہم جنہوں نے اس بولک کی خاطر اور تربانیاں دی ہیں شہید ہوئے ہیں اور ان کے گھر والوں کو بھی ان کے جو پیشے ان کے بچے ہیں ان کی فیملیز ہیں ان کے ماں باپ ہیں ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور ہم یہ پورا مہینہ جو ہے وہ اتحاد یوم دفاع منائے گا مختلف جگہ پر ہم ریلیاں نکالیں گے مختلف جگہ پر ہم اکاٹ کریں گے اور اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر اپنی سیاست کی خاطر جو کہ فوج کو بدنام کرتے ہیں تو میں ان کو یہ وارد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا عام پاکستانی ہے اس کو پتا ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ کتنی محبل وطن ہے اور ان کے کیا کیا کارنامے ہیں یہ ساری عام کمیتی ہے یہ ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور اگر وہ یہی جنڈا لے کر آگے چلیں گے تو ہم ان کے گھروں کے بھی گراو کریں گے اور کبھی بھی اپنی فوج کو بدنام نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم نے جس ملک کی فوج کو کمزور دیکھا ہے تو اس کے بعد ہم نے ان کا حشر ہوتے ہوئے دیکھا ہے خواہ وہ ملک شام ہے خواہ وہ ملک مصر ہے خواہ وہ آخفانستان ہے خواہ وہ لیبیا ہے خواہ وہ عراق ہے اس طرح کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو فوج کا مزور ہونے کی وجہ سے لٹ چکے ہیں ہم سب اپنی فوج کو سلام پیش کرتے ہیں کسانت آج آج ساری فوج کو اور ان کے چیف کو سلام پیش کرتا ہے بہت شکریہ